اچھا پچھلے پارڈہ نے ماتا مرازت دی بیٹھے وے پارڈہ چھوڑی بیٹھے وے یہ تم محفل دیاتا آپ نے بلکل خلاف نہیں یادا کہ یہ تم محفل ہے جب یہ کہنے ہوا یہ گئے وے سارے مفت انہاراست دی بیٹھے وے جب گھروں میں یہاں لنگا ہے وے شادی دی خوشی دی محفلی میں بہت جوڑتے بہت سارے پچھا اے دوستی نگا نال نلتی ہو نال نلتی ہو پارڈہ نہ رکھو بلکل اللہ میں ایک باتی شاعری سنی ہوئے ہوں دھرتی دائیوی جوانے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ مسالہ نعرہ تحقیب نعرہ حاصیہ علامہ حق کہانے سنن حضرت علامہ مولانا پیر طریقہ ترہبار شریعت صاحب زادہ پیر سید محمد عثمان حدر شاہ صاحب بخاری سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد من المصطفی وعلا آلہ واصحابه محمد وصلاة 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 سبحان اللہ سبحان اللہ محمد وصلاة 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 سبحان اللہ وصلاة اجدیس خون والی شادی اپنی رحمت والی نظر دے اندر صحیح مانا خانا آبادی بنائے اللہ تعالی انا دے کارنوں جنت دے نسال بنائے امن سکون دا گہوارا بنائے اللہ پروردگارِ عالم اس نکاحنوں نیک سالے اولاد دا ذریعہ بنائے جڑے سی حاضر ہوئے ہیں اس شادی دے اندر رب وحدہ لا شریح مولا سانو اپنے پاک نبی دی سچی ہوں کو عطا فرمائے شریعت دی تابداری دا کامل جذبہ عطا فرمائے سابقہ زندگی دیاں سادیاں صغیرہ کبیرہ خطامہ نماغ فرمائے آئندہ محفوظ فرمائے ایسے کام دوں کہ دیتے ہو نراز ہوئے اور توفیق اور عمل نال نوازے اس عمل نال جیڑا انہوں پسند ہوئے دوستو شادی دی محفلیں شادی دے اندر گانا جائے جے سلیم یادش صاحب کہا رہے ہیں جو سی سن رہے ہیں گانا او نہیں ہندہ جس گانے بچ عورتان دیاں تعریفہ ہون عورتان دے حسن دیاں تعریفہ ہون ایسا کلام ہوئے جدنال سنو نالا بڑیاں دا ٹھرکی ہو جائے ہیں ہاں جی ایسے گانے ہیں دی ایسی سورتی اسلام جس کوئی اجازت ہے وہ جڑا حدیث دے اندر آیا ہے کہ شادی دا موقع دے گاؤتے صحیح اندہ مطلب صرف انہیں ایسے اشعار پڑو جدنال سنن والے دا دل اپنی غلطی دے اندہ اللہ دے دربار شرم ساروئے اور اپنا اللہ دے دربار توبہ کرے ان خدا دا راہ ملے نبی فاق دا راہ ملے حضور دی محبت ملے شریعت دی تابداری دا جذبہ ملے وہ ایسی کانے دے پاری حدیثیں چاہے ہیں جیڑا کے تسیل سن رہے ہیں میرے دوستوں مہینہ شریف شعبان المعظم شریف دے سونے نبی نے فرمایا جدو شعبان آئے تغیرو انفسکم و اخلصو نیاتکم و احسنو اعمال اللہ سبحان اللہ فرمایا جدو مہینہ چڑھے اپنے آپ کو پاک کر لیا کرو اپنی اچانانو پاک کر لیا کرو و اخلصو نیاتکم اور اپنی انیتانو خالص خدا وزد کر لیا کرو سبحان اللہ و احسنو اعمالکم اور اپنے املانو شریعت مطابق سونا فرما لیا کرو سبحان اللہ فرمایا شعبان شہری حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ سبحان اللہ سبحان اللہ شعبان توجہ ہے سبحان اللہ تو انہوں پتہ ہے پندرہ شعبان دیرات بھی آ رہے ہیں جس دندر اللہ تعالی توبہ کرنا لیا تو توبہ قبول فرمایا سبحان اللہ سبائیو نہ دے جڑے زبانی توبہ کر دیں مگر ارادے دیں آل دیں گناہ دے اٹھے گئے قائم رہی دیں ایسے لوگاں دی توبہ اور نے فرمایا رب قبول نہیں کرتا ربوں نہ دی توبہ ہی قبول فرمائے گا ایسی راہ دے جڑے لوگ صد کے دل لال اپنے رب کے چھوک جانگے اور اپنے گنامات و شرم سار ہو کے طائب ہو جانگے اللہ تعالی و مقدس اراد سانو نصیب فرمائے اور سانو نیام برکتان تم حصہ عطا فرمائے شادی ہے شعبان المعظم دیا چار تاریخ ہو گئی تن شعبان المعظم شریف دوں جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ خانوادہ مصطفیٰ شہزادہ مولا علی مشکل خوشہ امام عالی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہو دی فیدائش مبارک ہوئے چار ہجری دے اندر چار ہجری دے اندر تین شعبان امام عالی مقام دی مبارک پیدائش ہوئے اللہ تعالی اللہ تعالی آپ دے عشق دا صدقہ آپ دے درد دا صدقہ آپ دے قربانی دا صدقہ آپ دی ساداتی والی شہادت دا صدقہ سانوی دین مطین دی سچی سچی خدمت دی توفیق اطاف فرمایا سونے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا میرا حسند میرے حسین جنتی جوانہ دے سرداد جنتی جوانہ دے کینے بولو حضور پاک سرکار نے فرمایا حسند حسین رحانہ طیعہ فی الدنیا دنیا دے اندر میری خوشبو نے سبحان اللہ دنیا دے اندر میری حسند حسین کملی والے حبیب دی خوشبو نے دنیا دے اندر سونے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے بیٹے کیونکہ حضور نے فرمایا میرے ہارے کسی نسل بیٹے ہوں اگے چل دی میری نسل میری صاحب زادی سیدہ فاطمہ تو زہرات ہو کے چلے تو جدو پیدا ہوئے ہیں پہلا امام حسن پیدا ہوئے پھر امام حسین پیدا ہوئے پھر امام حسین پیدا ہوئے پھر امام محسن پیدا ہوئے جنہ دا نام کھا گئے زمانہ گنتی ہوئی کوئی نہیں ہاں جی ہوتے پانچ تن پاک نے چھے میں دا نا ہی نہیں پاک تھے بڑی دور بھی کر لے سونے نبی نے مولا علی مشکل کشاہ سونے نبی نو لے کے آئے انتا انہوں پتہ ہے کہ اے او کرانہ جیڑا کرانہ ساڑھے واسدے ہدایت دین مثال چونکہ اللہ دے مارو سید الانبیاء سہری حیاتنا دنیا دے اندر موجود سرکار میں مولا علی لے کے آئے سبحان اللہ جی میں آج کل اسی نبی پاک دے وارسان ولیاں علامات تو گھٹی لینے گھٹی نا پوچھنے یہ مولا علی بھی سننا تے حضور نو لے کے آئے واقعہ ایک جیسا یہ تنہ موقعات تو میں امام علی مقام سرکار دے کر سنانا حضور پاک سرکار عنہ حضور نے فرمایا نہیں پہلی بھاری فرمایا اینہ دھنام حسن ہے جدہ حسین پیدا آئےٰ یہ فرمایا اینہ دھنام حسین ہے جد محسن پیدا ہے فرمائے نا دنا محسن سبحان اللہ کملی والے حبیب نے فرمائے عزیز مصف مصر سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھئی تو قبرہ نہیں اے ساڑی ذمہ داری حکومت جاکرہ سے حصہ دارا عوضہ دارا دنیا ساڑے سامنے بلائی جائے مخلوق خدا جمع ہوئی مصر دی سرکار نمبر دے جلوہ گار ہوئے اپنے رخ تو ایک ماری چانتر ہٹا خدای نے بیکنا تین تین مہینے جیڑا ایک ماری سونے یوسف نو بیک لیندہ تھی تین تین مہینے نہ پیاس لگ دی سی نہ پوپ لگ دی سی سبحان اللہ کنے مہینے تین تین مہینے تین تین مہینے نہ پوپ لگنی دنا پیاس لگنی کنو بیکے یوسف علیہ السلام وجیہ اللہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمانگا کانا صدیق النبی یوسف علیہ السلام سونے نبی نے فرمایا سی میرا پراہ یوسف وجیہ میں محمد ملی آنے انہوں نے چہرے بچ اللہ تعالیٰ نے ناہ اجاہات رکھی سی میرے حسن رب نے نمکین بنایا جیڑے یوسف علیہ السلام نو بیک لیں سمیت یوسف علیہ السلام تھی انہوں نے والد سیدنا یعقوب علیہ سلام اور انہںını والد سیدنا اسحاق علیہ السلام اور انہوں نے والد سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور انہوں نے والد سیدنا عبراہیم علیہ السلام سمیت سارے نبی ساڑے پاک نبی دی شان سارے علالوچی چیڑے لیکھن سوڑے یوسف تین تین مہینے نہ پوکھ لگے دینا پیاس لگے انہاں نراجت ہی نہ لگے لگے پھر انہاں اپنے کام کر دی رہے جو جو انہاں دے کام انہاں نے اپنے کاروبار زندگی مسروف ہو جان خود اندازہ لگاؤ یہ یوسف علیہ السلام دا حال ہے تین اونا نو بیکن آلیا تین سونے محمد تین اونا دی زبان مبارک چو سن آلیا نا کی حال ہوئے گا سونے امام علی مقام سونے نبی دی لاب مبارک سبحان اللہ دنیا چاہوں گے سب تو پہلا نوش فرمائی بھان اللہ زبان مبارک چو سی حضور دی جیڑا یوسف علیہ السلام ہوئے کے ٹین ٹین مہینے پیاس نہ لگے کہ جیڑا سونے محمد دی زبان مبارک چو سے اللہ آپ انتازہ لگاؤنا دا کی عالم ہوئے گا اللہ تینج بیزت ہی کرنا آلے بین دی مہینے پیاس اللہ اینج توہین کرنا امام حسین دی اور حضور دلہ مبارک دی کہ جی جدو کربلا بیج گئے پانی پاند ہو گیا ظالمہ تو کش بھی متصبر ہے ظالم کش بھی کر سکتے نے ظالم کش بھی کر سکتے نے پانی بھی بند کر سکتے نے روٹی بھی بند کر سکتے نے کش بھی کر سکتے نے ابن زیاد ظالم سی انہیں کش بھی کیتا ہونے پر ایک کہنا ہے کہ امام حسین تو پیاس اللہ گئی پھر انہوں نے زبان چھک گئی انہوں نے سیطان دی کلی امام حسین دی نہیں سیطان دی جس سارے سید رہائے اجھے پانی پانی کر دے پھر انہیں تو ہٹی بیر پانی پانی دے دے تیری بیر پانی پانی دے دے کہ امام حسین پھر آکھن اوہ ابن زیاد اوہ تیرا میرے نال مہرے اے علیہ سگردہ کیوٹ دوشے اے نو کیونی پانی دے نے دے جناب امام حسین اپنی اولاد واسطے منتا کرن دے پانی منگن کی دے کولو منگن ظالمہ کولو فاس کا فاجرہ کولو اوہ خدا دے بندی آ تیرا دل کی آخد ہے اوہ سیدنا یوسف علیہ السلام دی صرف زیارت کرن والی آنو دے تیر مہینے پیاس نیسی لگ دی او جنا جمدی سوڑے نبیدی زمان چوشوئیے اوہ نا لکھر بلاو جن کینے پیاس رہن ساگلیے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے تحقیم حضرات حسنین کریمے حضرات حسنین کریمے جنا سوڑے نبیدی زمان مبارک چوشوئیے یہاں تھے آنکھو کیوں چھوٹنے شیر و شیری کے ذوقنے وہ اے مکلانے تن مہینے خلقت رجیم بیٹھ کے یوسف جنہانی جنا محمد عربی کتا وہ رج گئے کوئی جہانی ساڑھا ایمان ہے یہ سچی کوئی نہیں سکتا سونے نبید پترانو دنیا دے پانی دے پیاس لگتا بجے کسے نے لگنی سی نے ایمام موسیحنہ دورا میری زمان جوزلہ ہے کھڑی کہا لے کوئی کرنا لی اچھا ایدھر سو میں گھر صحیح کی تھی ایمام مقام بھی بلادت بھی خوشی ہے کہ خراج تاثیر کہ اس سچ دا نظر آنے آپ دی خدمتے ہیں ایدھر ویکنا کتی کوئی بندہ کوئی بندہ اپنا یا غیر کوئی ثابت کرے تو بجوہ ہے کیا کرو جو کوئی بندہ ایدھر سین کہ حسن حسین پاک جس کارج پیدا ہوئے نے اور جس صورت حال جنہ لوگاں پروان چڑھے لیں انہ سرکاران دے کار ہر روج بڑا ناج اندازی کھان آس کر گزانہ بہت کچھ کھان پیڑا اندازی دے قدی فاقہ نہیں سی آیا یہ دوکار سین لکھا دینار لوگی نظرانہ دین دے سمجھے اللکھان دلکھانو خلق خدا وچ شام تک تقسیم کر کے جیب خالی کر کے سو جاندے سرکھلا دے توقع سبحان اللہ انہا قدی جمع کیتا نہیں بولتے صحیح نہیں کیوں مولا علی نے ملی اسی فقر والی بادشاہ سبحان اللہ جنہا کہ لو دولت آجائے جنہاں کسی اور دولتی لوڑ رہندی رہندی بولتے صحیح نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بانڈ بونڈ کے سارا آئے آئے ایسے ایسے دن ہونے کہ چالی چالی دن چلانا چلانا گھار ہے مندر اس گھر لکھے نہیں مندر سبحان اللہ انہیں فاقیان باوجود مدینے میں چاہاں اپنے حب دار رہی دے سنکھے نہیں 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 حب دار رہی دے سنکھے نہیں اپنے یار رہی دے سنکھے نہیں نانا جاندے خادم مرید امتی رہی دے سنکھے نہیں کوئی صافت کرے علی نے یا حسن حسین پاک نے قدی جا کے تروازہ کھٹ کھٹایا ہوئے کسے دا تو آنڈی میر بانی ساڑھے کار کھانو کچھ نہیں کوئی شہ دے دے ہو آجت آجت انہاج دے 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 ہو کش کھجوریں دے دے ہو کوئی شیخ خانو دے 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 ہو یار پکھے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے نہیں قدی سنے ہوئے یا کوئی دعویٰ کرے گے نہیں انہیں قدی جا کے یاران نابوہ کھٹ گیا یارکوہ جی میر بانی آپ کھان دے ہو قدی پکھے ہیں عثمان جنی تو ایڈا عمیر مندہ یار تیری میر بانی کچھ پیسے سن دے دے اسی چالی دن ہوگئے نے فاکے چاہ چالی چالی دن چلنا نہیں چلیا صبر کر کے خدا تعالی تقدیر تے راضی رہے خوشی جال وقت بٹایا ہے قدی کسے دا فوا نہیں کھڑ گا سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں کھڑ گا اے چنہ سبکارا فاکے اینج کٹے کہ قدی یاران دیکھیں اظہار ہی کرن چاہتے ہو نا ہر شاہ بار دینے اللہ قدی یاران کھولو نہیں منگیا قدی یاران کھولو نہیں منگیا تیرا کی خیال امام حسن دا نظرانہ لگا ہویا سی سجدنا امیر معاویہ حکومت ایک مہین نظرانہ لیٹ ہو گیا امام حسن دے دینے خیال آیا خد لکھنا امیر المومنین حضرت میرا نظرانہ بھیجو کاغل چکیا کلم چکیا لکھ 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 رہ گئے دل مطمئن اور آمادہ نہ ہوئے سوال کرم پہ رات حالان کہ موحد دے پیس کوئی منگنا نہیں سی سیر بھی دل نہیں کیا من دا حالان ستے نے سید الانبیاء شریف لے آئے پتر کسے نکھات لکھن دی لوڑ نہیں تو آنو زیب نہیں دیں گا دنیا دار آکے مطالبہ کرنا اے دعا چا پڑھو اللہ کرم فرما دے گا دعا پڑھی کئی گنا زیادہ لگا اندازہ لگا ہوئے نبی پاک دا صحابی ہوئے نبی پاک دا سالہ کملی والے حبیب دی سکا بی دی حضور دی بی دی سکا پر لگ ہوئے اللہ پھر بھی امام حسن علودرم مہدہ ہویا ہوگے کہ کوفت جنی آمدن ہوئے گی سانو بھیجو گے انہ ساری اللہ میں باوجود وہ لوگ دنیا واس کے لکھ دیا سو وار ہی سو چا 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 تکربلا میں چاہا کے سارا میاری بدل گیا سے زندگی دا او زمین او خدی اخلاق آلیہ بے رغمتی اور بے نیازی دنیا تو کربلا میں چاہا کے یک لخت کنے ختم ہو سکتی کہ چیڑے کبھی جاہا کے سوال نیسن کر دے دے شدہ بھیجم دا مطالبہ کر دے سو واری سو چلیسن اور نیسن منجلے کے نبی پا دعا ماں آکے دے دے سو آج یک دم نبی پاک میں تعلق تو ٹھو گیا کیا کہ حضور نے بھی خیال نہیں کیتا میں حضور نہیں رکھ کیتا ہے یہ ستی تلی کیتی تکار بھی ظالم دیکھ دیتی تی میرے بانی پانی دے 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 سبحان اللہ حالان کہ او بھرانے جنہ دیسل کے تنیانو رب حوز کاؤسر پہ آئے گا اللہ معمین یہ میں ہے کیا بھئی حسین حوز کاؤسر سے پیالے دنیا پیان گئے کہ نہیں بھر بھر سبحان اللہ کہ چیڑے دنیا حوز کاؤسر سے پیالے پیان گئے انہ فرات لا پانی پین واسط ترے لگ گئی قربان جام تو لفظ بتا کی بہت دنے مقرر شبیر شای حفظ بات دو دی کیسر سن کے دیکھ بچ پند سیدہ پیمانہ سبر دا پیمانہ لبرید ہو گیا میرے امام علی مقام نے فرمایا اے ابن زیاد اے ظالم اے میرے نال تیری دشمنی ایسا بچے دا کی سبر دا پیمانہ کی ہو گیا لبرید بولو دے صحیح نام لبرید حالانکہ آپ فرما دے بل عشر ان الانسان لفی خسر اللہ اللہ لذین آمن و عمل صالحات و تو صوب الحق و تو صوب صبر خدا فرما دے قسم ہے زمانے نے قسم ہے زمانے ہر انسان کھاٹے بیچے سوائے انہا دے چھڑے ایمال لے آئے اور انہا نیک عامال کی تے نیک عامال کرن تو بعد ایک دوسرے نو حق دی وسیعت کر دینے ترغیب کر دینے شوق دیوان دینے حق کا فردر پتہ حق آگی مسیبت آن دی بطا سو بی سبر پھر ایک دوسرے نو اس مسیبت میں سبق دی ترغیب دینے دینے ایک کدہ فرمانے قرآن کدہ فرمانے دوسرے لفظہ میں آلہ لوگان دا میار این ہو گیا ادنا لوگوں نے چیڑے لوگ ایمان نہ رکھن یا ایمان رکھن عمل سالے نہ کرن ایمان رکھن عمل سالے کرن حق نہ آکھن ایمان رکھن عمل سالے کرن حق آکھن لیکن جدو مصیبت آوے پھر سبر نہ کرن آئے 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 اپنے اپنے درد کم رہ گئے آئے ایمان عمل سالے حق دی وسیعہ مسیبت ملے سبر مصیبت ملے سبر بولو دے سہینا امام علی مقام نے حق کا کیا سیکھ نہیں دی بولو دے سہینا ابن زیاد ابن زیاد نے ناجائز تسل کی تھی وہاں اندرے بول سائیان دادے وہاں سوڑے آنے یزید نے آکھے اسی کہ فیاد لو ہر حال اور رکو اٹھنا لی بغاوت رو بس بغاوت مطالبہ رکو اس شیطان نے اپنی سرداری در خیال آگیا کہ میں امام مسین کو ریعت لیلہ گا کہ پھر میں بان جاؤں گا خلیفہ میں امیر المومن بان جاؤں گا کیونکہ امام علی مقام دنیا بیعت کر رہے گی میری ان پتہ نہیں سی جنہیں تو غطار ہیں تو میرے امام علی مقام سمجھ گئے اگر مید بیعت کی تھی امت دو گروہ ہو جان گے یزید دے دے چلائی کرے گا یزید دے چلائی کرے گا تھی پھر ہو جائے گا قتل عام مسلمانہ نہیں ہوئے گی خون ریزی امت پوے گی افتراک تھی ہلاکہ دے اندر آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کر سکتا انہیں اکھیں پھر جنگ واس تیار ہو جاؤ میرے امام علی مقام نے اپنے خون پہانہ گوارہ کی تے مگر امت نے افتراک اور اختلاف نے فتنے دے اندر نہیں پایا تا دے آپ سید شہداد لگ مجھ تاجہ میں اپنی جان دیتی ہے مگر امت محفوظ رکھے امت آ جاؤ دیتی تیر آپ فرما دے وَعَتَ اس مانے دے اندر آپ نے قرآن دے حکم محفوظ رکھ دے اپنی جان نچھاور کی تی اس سالم نے سلم کی تا انہیں امان ناجس وَقَدْ رَبَاد شَعَ قَلْقَرِ شَرِيَةِ خِلَاف قَلْقَرِ اُمَّتِ پَتْوَارَ دی وَدْ سَامنے فَرْخُدَ شَعَ خَلَو مَ عَلِيد پُتْر خَلَو مَ نَبِيد خُون خَلَو مَ حَاق آخیہ کے نَا آخیہ ہو عَلِيد پُتْر حَاق آخیہ ظالم ظلم کرے کہ جے عَلِيد پُتْر دا صبر دا پیمانہ لبریز ہو جائے در دنیا صبر کھلو لنہ کی نہیں ہوئے بولو دے صحیح نَا جے نبی دے کرانے ویچی مسیبت دے صبر نہیں لینا پھر دنیا میں صبر کا سبق کی تو مل مل چڑھا کی کہ امام علی مقام دے صبر دا پیبانہ لبریز ہو گیا امام امام دے شان کھٹائی کھٹائی انہیں دیکھا تیالیں ثابت کر دیتا قرآن تیاندہ جدا صبر قائم رہنے جدا پیمانہ پورا رہنے وہ آلہ ہے سبحان اللہ سبحان تون محبی اہل بیت آکھیں گا اللہ اکبا تون امام حسین کا ستکا کھیں گا اللہ اکبا تون علی پترانہ خوبدار راتھیں گا جدا قرآن تیز زبان تیاندر نبی تی اہل بیت رو بے سبرا حقیم گھٹیا ثابت کر رہے ہو بے وہ پیمان اہل بیت جب بک ترین گستاک ہے اہل بیت محبت اس سی نیوے سے اہل بیت کلا جب بیان کرے جب اہل بیت شان والے نے عمید اللہ قرآن بیان فرمان آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسانہ نعرہ تحقیق عظمت و شان اہل بیت ساتھ ایمان ہے نبید اہل بیت قرآن تجدان نہیں ہو سکت دی دولہ ایمان ہے گل لکھا کتاب میں لکھیا ہوئے آسان نہیں مننا گے اللہ قرآن خلاف ہو قرآن سچ ہے لا رئی بفی اقلام اللہ انہیں کوئی شک نہیں اللہ اوز آتے ومن اصطہ من اللہ قیل فرمان دیں میرے مر اللہ سچ کوئی نہیں راب فرمائے آلہ ہو لے ترقی آلے ہو لے جنادہ سبر پر اپنا تے بڑا پچھے رہ گیا مسئیبت آوے تے اگلے انہیں سبر دی راب فرمان دیا آلہ اللہ نا اللہ خبر کر کوئی خدا دراج مسئیبت آمدیا رہنیا نہیں اللہ اکبر وکبی آپ نے توانے بھی مولوی سارے مولوی رال کے شیعان دی نکل بار دیا کربلا شریف بیان کر دیا محرمہ دے اندر اندہ زعوب بنا دے تیرا تیری رو رو کے مدوتی اندی اکل لیڑی ساتھ شد گئی اندی اکل تے ہوئے کہ پھر بندہ قرآن نہ جڑے قرآن نہ جڑے جب پتہ لگے مسیفت آون آلے ڈگمگان آون میں لے مسیفت آون میں لے ڈگمگان آلے حسین نہیں دے حسین آون دے جنہ پیرا کے چم کے ہر حالت مقابلہ کر دے گل سمجھ آئیے کہ میرا حبار جنہ حضور دی زبان چکسی او لاب دنیا دے پانی واسطے ترس سک دے دے پین دے رہے دے دے دنیا حضور سنت سمجھ دے رہے دے تیرے میرے واسطے سبق بنان واسطے پین دے رہے دے کیونکہ تو میں نفسانی لوگ دنیا بھی فراغ دے بندے آئی ساڑھے واسطے سنت قائم کر دے کہ چل اے درس اے درس اینج پانی پی بھی دیں کیسے پیار ہو جان دا پھر کیسے کوئی اندھا چشتی سا پڑے سکت ساد دن سا اچھے دیں چل جیڑے رہو ہی آ جائے خدا دین دیں 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 تو اس باستی سونے لگے رہے لگے رہے لگے آپ اندازہ لگا کہ پولیا ایڈی شان آلے لوگوں جیڑے جنتی جوانہ دیں سردار ہو جیڑے مقدس لوگان نبی سونا شہادت دیں خوش خبری دے دیں تو جو نہیں فرمائی تو میرے دوست اللہ تعالی سان اکل دیا گولیاں کھان دی توفی اکتا فرمائے بکر کے رہنا کھینڈ کے رہنا اجتماعی دوست امام علی مقام نے قربانی دی اللہ تعالی سان اکچھا فرمائے اور حق تو بعد مسیفت تو بعد سبر اندھے کئی دنیا سمجھ دیئے کہ ساری زندگی بس جلسے ہی جلسے کچھ مقصد ہوں وہ بورا ہو چکی ہے ہر واری جلسے نہیں ہر واری ہوئی ٹانگانی بس نیا جلسے تو اگر کچھ زندگی ہے جدہ کچھ حال آپ کا سامنا کرنا پیدا ہے جس زندگی جلسے ہے جس تیاری مل چکی خدا دے بندی سزا جلسے نہیں ہوں سبر کرنا پیدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ سلم ایک وقت دوسری مکہ دے بازار اج کھلو کے اللہ دی توحید اعلان کرنا اللہ تبارک وطالع دی حقانیت اعلان کرنا اسلام دی صداقت بیان کرنا جاہلیت رگڑے پٹھنے کافرہ آگے مارنا کسی نے اگر کھلو ڈالا نہ ایک مکہ تو آیا فی تری یار پیار ہو گئے نے عید باوجود سونا نبی مکہ آل اندھ نے خبر دار تبلیغ نہیں کرنی تو حقا پانی باند حضور ترج اندھ نے شاہ پی نبی طالب نہیں کٹی تائی پونے تین سال نہیں دین کسی نو کال نہیں کردے چھڑے کلے گول پہندے سنے آج انہ یار نے چھپ کیوں نے بس دلی نہیں انہوں سبر آکھے آ جان دے کیونکہ جی تن آل کئی رال جان نا فیرونا دی عزت جان دی حفاظت کرنی پہندی یہ رہبر نو بتاؤ دے کنے لے کے ٹھوٹ لے یہ تحریک نہیں کہ اگا بدوں سے پہندے گئے بندی بندیاں دیا توڑا دیا پوڑیاں بنا کے اتھے چڑھنا اے دی ساتھ فتیرہ کھوڑ انہ اے سکھے انہ ایک درو جد سارے انہ نال لے سارا ٹپر نال بول دے زینا اللہ اے دی تی اتنا درو گئے میرے دوستان دعا کرو اللہ تعالیٰ سنو قرآنی تعلیمات دوں کہ عمل دی تنفیق آف 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 بہت کچھ سنان دے مگر مجاہد صاحب دی شادی ہے مجاہد صاحب دی اس شادی دی موقع دی اس ہامی انہ دی شادی جدان پرندی کوشش کی دی دعا کرو صدقہ حسنین کری میندہ رب سنائی نا دی شادی نو اپنی رحمت رال خانہ وادی بنا کے انا دی واستے دنیا آخرت دی بھلائی دا لطف دا سامان بنائے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين میرا حسین بہجا میرا حسین نکاح نکاح ہو گیا تو نکاح ہو گیا ان رکھ سکی ہو گیا بہجا اگر صفحہ بنا ہو تو اپنا دا میرا حسین بہ تقریر ختم دوستہ نبوت نے صفحہ بنا لو اس در نبوت کا پھول ہے میرا حسین بہ گ نبوت کا پھول ہے بہجا سامنے جھکنا امیر شاہ ہو وزیروں کے سامنے جھکنا امیر شاہ ہو وزیروں کے سامنے توہین بندگی ہے خلاف اصول ہے توہین بندگی ہے خلاف اصول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے سبحان اللہ رتبہ میں کیا سنا آؤں مولا حسین کا رتبہ میں کیا سنا آؤں مولا حسین کا رتبہ میں کیا سنا مولا حسین کا ارے جن کی زباری اللہ کا پیارا رسول ہے جن کی زباری اللہ کا پیارا رسول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس پہ جان اور خون بطول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ